شبہ کازالہ کچھ یوں ہے کہ یہ سنائے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میں زنا شراب نوشی جھوٹ اور اس قسم کے تمام گناہوں کو ماف کر دیں گے لیکن شرک ماف نہیں کریں گے کیوں شرک کیوں ماف نہیں کریں گے شرک بھی تو گناہ کبیرہ ہی ہے تو اور باقی بڑے گناہوں کی طرح اس کو بھی ماف کر دیں یہ اس میں کیا اللہ کی کیا حکمت ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پوائنٹ اٹھا ہے کوئی ظاہر ہے کہ شرک بھی گناہ کبیرہ ہی ہے اگر یہ سارے کبائر میں سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے اور باقی سارے گناہ ہیں تو خیر سہل نے جس طرح کہا ہے پہلی بات تو اللہ کی مرضی ہے وہ مالک مختار ہے جو ماف کرنا چاہے ماف کرے جو ماف کرنا چاہے نہ ماف کرنا چاہے نہ کیونکہ اس لئے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انشاءات فرمایا کہ اللہ جو کرتا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا بس تو پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیں گے اور وہ معاف نہیں کریں گے تو جس رفتار سے سائل کہہ رہا ہے نا کہ زنہ شراب جھوڑ کو معاف کر دیں گے تو بھئی اتنی بھی آسانی نہیں ہے کہ معاف کر دیں گے وہ اللہ کی مشیعت پر ہے اللہ نے یہ کہا قرآن میں کہ جس کا چاہوں گا میں معاف کر دوں گا یہ یہ قرآن یہ نہیں کہ یہ سب مزے اڑھاتے رہا وہاں معافی ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے فرمائے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَا يَشَا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں زنہ شراب وغیرہ مثلا جتنے گناہ ان میں سے جس کے چاہے معاف کر دیں گا تو اللہ کی مشیعت ہے وہاں پر بھی کہ پتہ نہیں کونسی کوئی ایسی عداب پسند آگی اللہ اس کے زنہ شراب کو معاف کر کے جنت میں راکھ رکھے لیکن یہ عام قائدہ نہیں ہے کہ معافی ہو جائے نہیں ہے پکڑے جائیں گے وہاں بھی جو شرمیندگی اٹھانی پڑے گی اپنا یہ سوال کہ شرک کیوں نہیں معاف کریں گے اصل میں دو چیزیں ہیں جو شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں نا ان کا تعلق حکم و عدولی کے ساتھ ہے حاکم کا ایک حکم ہے اس حکم کسی آپ عدولی کی اعراض کی آپ نے حکم پورا نہیں کیا حاکم مطلق نے کہا تھا شراب نہ پیو آپ نے پی لی حاکم مطلق نے کہا تھا زنا نہ کر اس نے کر لیا حاکم مطلق نے کہا تھا جھوڑنا بولا اس نے جھوڑ بول دیا یہ حکم عدولی ہے تو حکم عدولی کی ہے لیکن اس کو حاکم مانا حاکم مانا لیکن اس کو حکم کو توڑ رہا ہے یہ گناہ کبیرہ عام شرک جو ہے یہ حکم عدولی نہیں ہے یہ گوی ہے کہ حاکمیت کی یہ حاکمیت کی معذولی ہے گوی ہے کہ اس نے حاکم مقابلے میں حاکم کھڑا کر دیا یہ کونے کہ حاکم کا یہ تھا میں یہ کرو تو آپ اس کے مقابلے میں کہے ہیں nee جی نہیں آپ حاکم حاکم نہیں ہے یہ بندہ حاکم ہے تو وہاں تو عدولی ہے یا معذولی ہے آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کی حاکمیت کو چیلنج کرنے والے یہ تو بغاوت ہے کے لئے تو دنیا کے اندر بھی باغی کی معافی نہیں ہے ریبلز ریبلز کی کیوں معافی نہیں ہے پھانسی کے لابے کوئی سزا نہیں کیوں اس لیے کہ ریبل جو ہے وہ حاکمِ آلہ کو چیلنج کر دیتا اس کی حاکمیت کو حکومت کی رٹ کو چیلنج کر دیتا کہ بھی آپ کون ہے بھئی ہم نے تو اس بندے کو بنایا ہے ہم تمہارے مانتے ہی نہیں تو یہ تو حاکمیت تو یہاں اس کی حکم کی عدولی نہیں کر رہا بلکہ اس کے تو عہدی کی معذولی کا قائل ہو رہا یہاں پھر حاکم برداش نہیں کرتا جیسے دنیا کے اندر ریبلز کی معافی نہیں ہے وہ اس کو قتل ہی کیا جاتا ہے پھانسی دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک تو یہ کہا آپ نے ویسے لاؤ توڑے ہیں تو وہ حاکم کہتا بھئی دیکھو یہ سزا چھے منہ سزا عدالت کہتی جو لو معاف کر دیتا ایک بات ہے لیکن ریبلز کی معافی نہیں کیوں کہ وہ تو حاکم بلکہ مشرق جو ہے سب ریبل ہوتا ہے یہ باغی ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو منصب ہے علویت اس علویت کے مقابلے میں ایک اور کو کھڑا کر لیتا ہے کہ جی آپ الہ ہیں تو یہ بھی الہ ہے یہ شرق ہے تو اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ آپ جو میرے منصب کے مقابلے میں ایک اور بندے کو کھڑا کر دیا آپ نے تو لہذا یہ بغاوت ہے یہ نیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ بغاوت بن جاتا ہے جیسے دنیا میں باغی کی معاف نہیں ہوتی تو اس لئے آخرت میں بھی اللہ کہتا ہے اس کی بھی معافی نہیں ہوگی اس لئے قرآن میں اللہ نے قیدہ بیان کہ دی ان اللہ لا یغفر و یوشرہ شرق معاف نہیں ہوگا ہاں مرنے سے پہلے مشرق توبہ کر جائے گا تو معافی ہو جائے گی لیکن اگر مشرق حالت میں ہی اگر مر گیا تو پھر وہاں پھر کوئی معافی نہیں ہے وہ عبدالعباد کے لیے جہنم کے اندر جلے گا ہاں باقی جو گناہ ہیں ہاں اس کے اندر تطہیر یا جو تعذیب کا فیصلہ ہوگا یعنی زانی ہے شرابی ہے اس کو اللہ چاہیں گے تو تطہیر کے لئے اس کو پاک کرنے کے لئے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے تاکہ گناہوں کا گندہ اثر ختم ہو جائے جیسے میلے کپڑے بھٹی میں ڈال کے دھوئے جاتے ہیں میلے کو یہ نکل جاتا ہے دھو بھی نکال لیتا ہے ایسی جو ہے اس سے لکھا کہ اہل ایمان جو گناہ گار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالیں گے تطہیر کے لئے پاک کرنے کے لئے سزا کی نیت سے نہیں ڈالیں گے کیونکہ ایمان کی دولت ان کے پاس ہے لہذا جب پاک صاف ہو جائیں گے تو نکال کے ان کو جی آبِ حیات میں نیلہ دولا کے جنرز میں داخل کر دیا جائے گا یہ معافی کا مطلب ہے اور لیکن جو ہے شرق جو ہے اس کی معافی اس لئے نہیں ہوگی کہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ تو حکم عدولی نہیں ہے یہ تو حکم کی معذولی ہے اور وہ اللہ کو گوارہ نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو شرقی علاوہ جتنے گناہ ہیں ان میں تو اللہ تبارک و تعالی کے منشاہ کی خلاف منشاہ کی خلاف چل رہا ہے اللہ کا منشاہ تھا کہ جھوٹ نہ بولو یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کا منشاہ تھا کہ زنا نہ کرو یہ زنا کر رہا ہے تو منشاہ کی خلاف گویا ہے کہ اس نے قدم بڑھایا ہے تو اللہ کے منشاہ کی خلاف بڑھایا ہے تو اللہ کہہ گا چلو میرے منشا پہ نہیں چلا تو چلو بھی میں اس کو اس ادا کی اسے معاف کر دو اس کو پکڑ لو لیکن شرق جو ہے وہ منشا کے خلاف نہیں بلکہ اللہ کے منصب کے خلاف راستہ ہے اس کے منصب کو چیلنج کر دیا تو وہ تو کوئی دنیا میں گوارہ نہیں کرتا جیسے اولاد جو ہے وہ باپ سے چھوٹی ہوتی ہے باپ سے چھوٹی ہوتی ہے جیسے آج کالکبیر میں نے بتایا تو بچہ جو اس کو بتایا تو چھوٹا ہے اور وہ کل کو بڑا ہو کے جوان تکڑا ہو جائے اور اببہ کو کہا اببہ آپ ہڑیے پیچھے تو کیا خیر اببہ گوارہ کرے گا بھائی بات سنو ٹھیک ہے تو جوان تکڑا ہے میں بڑا کمزور ہوں لیکن ہوں تو تسے بڑا تسے بڑا ہوں لیاتا تو میری بڑائی کو چیلی نہ کر تو چھوٹا ہی ہے میرے مقابلے میں جتاں بھی بڑا ہو جائے تو اللہ میاں بھی کہتا ہے کہ یہ مخلوق میری میں نے بنائی اور یہ بڑی ہو کے آج اس دنیا کے رنگریلیوں پہ ہاوی نظر آتا ہے فیرون بن گیا سارے خزانے اس کے قابلے ہیں تو اللہ کوئی چیلنج کر دیا اللہ کے منصف بھی ہاتھ ڈال دیا کہ خدا ہی میں ہوں اللہ کو یہ کہا رہا ہے کہ بھائی تو جتنے ہی بڑا بن جا تو ہے چھوٹا ہی بڑا میں ہی ہوں میری بڑائی کے اندر تو آئے گا آنا رب کو بالعالہ کہے گا تو فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرِ فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرِ پھر اللہ اس کو دنیا آخر کے ذمہ میں پکڑ لے گا تو وہاں منشاہ کی خلافتہ یہاں منصف سے چیلنج کر رہا ہے تو اس وجہ سے شرک کا گناہ معافی نہیں ہوگا کیونکہ یہ بغاوت ہے بغاوت کی معافی نہیں ہوتی سبحان اللہ شرک کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جانے سے پہلے مرنے سے پہلے معافی مانگی یہی ایک طریقہ بہت شکریہ حضرت یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی لوگوں کے لیکن آپ نے سمجھا دیا کہ منصف کا فرق آ گیا معذولی کا فرق آ گیا بہت شکریہ